ہر سیکنڈ میں 90 یورو کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دولت میں ہر منٹ 5400 یورو ہر گھنٹے 3 لاکھ 24 ہزار اور روزانہ 77 لاکھ 76 ہزار یورو اضافہ ہو رہا ہے اس طرح وہ ہر ہفتے اپنی بے تہاشا دولت میں 5 کروڑ 44 لاکھ 32 ہزار یورو کا اضافہ کر رہے ہیں دنیا کی امیر ترین ملک کے صدر حسن البلقیہ حقیقتن موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ان کی شہانہ زندگی کے تھاٹ بارڈ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زیر استعمال ہر شے ہیرے سونے اور چاندی سے چمکتی دکھائی دیتی ہے وہ ریشموں اطلسوں کمخواب کے ایسے ملبوسات زیبتن کرتے ہیں جن پر سونے اور چاندی کے تاروں سے امروڈری کی گئی ہو ان کی پرتائیش طرز رہائش کا اندازہ ان کے محل کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اور آرام دے روائل پیلس ہے 1788 کمروں کے اس عظیم شان محل کے ہر کمرے کی اشیاء پر سونے اور ہیروں کی تہہ چڑھائی گئی ہے شاہی محل میں سونے اور چاندی سے مرسہ 257 باکھوں ہیں اس میں انتہائی شاندار 650 سویٹ ہیں ان میں سے ہر ایک کی تدین و آرائش پر کم سے کم 1,50,000 یورو لاغت آئی ہے ان میں نفیس اور آرام دے فرنیچر اور شاہکار فنپارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں حسنل برخیہ کے گیراج میں مختلف موڈلز کی 110 فیمتی کاریں فراتے بھنے کے لیے تجار رہتی ہیں رولز رائز کمپنی نے سلطان کی درخواست پر ان کی خصوصی کار ڈیزائن کی ہے اور یہ وہ کار ہے جو سلطان برطانیہ میں قیام کے دوران استعمال کرتے ہیں ان کی ایک کار خالص سونے سے مرسہ کی گئی ہے ان کی ملکیت میں مجموعی طور پر 1932 کاریاں ہیں اس کے علاوہ ان کے جہازوں کے بیڑے میں ایک گوئنگ 747 بھی شامل ہے جسے سلطان کی ہدایت پر اثر نوف سونے سے ڈیزائن اور سونے سے بنی اشیا سے سجائے گیا ہے لاکھوں ملین مالیت کے اس تیارے کا اندرونی حصہ بلکل نئے سیرے سے تخلیق کیا گیا ہے جس میں ہر چھوٹے بڑے فریم اور فرنیچر کو مکمل سونے کی پلیٹوں سے تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ چھ چھوٹے ائرکرافٹ اور دو ہیلیکاپٹر بھی اس شاہی بیڑے کا حصہ ہیں سلطان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو چودہ روز تک ملک کی جشن منایا گیا جس پر پانچ ملین ڈالر کی خطیر اپن خرچ ہوئی اور اس میں پچیس ملکوں کے سربراہان اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی شادی میں شہزادی نے ہرے کا خوبصورت تاج بہنا جو ملکہ برطانیہ کے تاج سے زیادہ سینٹی تھا